غریب کون ہے جس کی آرزو اس کے حاصل سے زیادہ ہو وہ غریب ہے مالک نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی لیکن ان کا رزق رکھا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے مگر یہ انسان کل کا اندیشہ کرتا جا رہا ہے واجبی طور پر گزارہ کرو اور سفر کی کال کا انتظار کرو آپ لوگ دعا کریں کہ یا رب العالمین پیسہ وہ دے جس کو خرچ کرنا آسان ہو سخی وہ ہے جس کے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ لیکن خرچ کرنے کی توفیق ہو پیسہ جب تک ہاتھ میں ہو کام نہیں آتا اور جب کام آتا ہے تو ہاتھ میں نہیں رہتا جہاں آپ کارگر نہ ہوں وہاں فیصلے نہ دیا کریں اپنی اصلاح یوں کریں کہ آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے ہماری قوم غریب اور لوگ امیر ہیں ہمارے ہاں پیدل چلنا دشوار ہے کیونکہ گاڑیوں کی بھرمار ہے آج کے دور میں پریشانیاں بھی بڑی ہیں کیونکہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آسودہ حال ہو فیراؤن وہ ہوتا ہے جو اپنا مال ساتھ لے جانا چاہے شکر کرنا ایک عادت ہے جیسے گلہ کرنا طبیعت کا میلان ہے پورا شکر یہ ہے کہ اپنی تکلیف کو تکلیف نہ سمجھو تکلیف کو تکلیف نہ کہیں آپ یہ کہیں سب ادھر سے آ رہا ہے اور جو کچھ آ رہا ہے ٹھیک آ رہا ہے اس کی دی ہوئی ہر چیز کا دل سے شکر ادا کرنا دل سے خوش ہو جانا شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آپ کی خواہش اور مالک کا فیصلہ برابر ہو تکلیف میں بڑے بڑے لوگ ایمان چھوڑ گئے مالک سے دوری کی راہ گلے کی راہ ہے زندگی سے گلہ نکال دو شکایت نکال دو اتنا تو دنیا میں سامان نہیں ہے جتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں یہاں دعا میں کوئی سورج مانگتا ہے کوئی چاند مانگتا ہے ایک چاند اور ایک سورج سب کو کدھر سے ملے گا نہ لمبی عمر مانگیں نہ مال مانگیں اس کا فضل مانگیں آپ دعا میں ہر وہ چیز مانگتے ہیں جو کافروں نے بغیر ایمان کے حاصل کی ہے آپ زندگی فراؤن کی اور آقبت موسیٰ علیہ السلام کی مانگتے ہیں جب تک پسند اور ناپسند کی اصلاح نہ ہو دعا نہیں مانگنی چاہیے خدا کی مرضی کے مطابق خوشی سے کام کرنے دینا بہت کم لوگوں کا کام ہے عام طور پر لوگ خدا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں چلانا چاہتے ہیں